میکہ پہلا باب سامریہ اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہانِ یہودہ یوتام و آخذ و حسکیہ کے ایام میں میکہ مورشتی پر رویا میں نازل ہوا اے سب لوگوں سنو اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا اور پہاڑ اس کے نیچے پگل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی جیسے موم آگ سے پگل جاتا اور پانی کرادے پر سے بہ جاتا ہے یہ سب یاکوب کی خطہ اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے یاکوب کی خطہ کیا ہے کیا سامریہ نہیں اور یہودہ کے اونچے مقام کیا ہیں کیا یروشلم نہیں اس لیے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناؤں گا اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھار دوں گا اور اس کی سب کھوڈی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا اور میں اس کے سب بوتوں کو توڑ ڈالوں گا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا اس لیے میں ماتمو نوحہ کروں گا میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا میں گیدنوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرگوں کی مانند غم کروں گا کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے وہ یہودہ تک بھی آیا وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو بیتِ افرا میں خاک پر لوٹو اے سفیر کی رہنے والی تُو برہنہ و رسوہ ہو کر چلی جا زینان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی بیتِ ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گا تم سے لے لی جائے گی ماروت کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی اے لیکس کی رہنے والی باد پاک گھوڑوں کو رتھ میں جوت تُو بنتِ سہون کے گناہ کا آغاز ہوئی کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائی گئیں اس لیے تُو مور ستھ جات کو طلاق دے گی اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دگا بازی کریں گے اے مارسیہ کی رہنے والی تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا اسرائیل کی شوقت ارلام میں آئے گی اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جا گد کی مانند اپنے چندلہ پن کو زیادہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے